شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس میں خود ہی ہیرو کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بیسٹ اردو کولم ایورڈ ہولڈر روزنامہ نوائے وقت مرخہ سات ستمبر دوہزار اٹھارہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جسے ہم انقلاب روس دوسری جنگ عظیم اور آخر میں سرد جنگ کے نام سے یاد کرتے ہیں ان دنوں کو بیتے ابھی صرف چند دہائیاں ہی ہوئی ہیں اس وقت ہر طرف پھیلی سرد جنگ کی ادائیں اور نخرے نرالے تھے اس لڑائی کے طور طریقے بھی اپنے ہی تھے مثلا خارجہ تعلقات میں دوسروں کو پیغام دینے والے کا ادھاکاری کرنا ایک ضروری اور موثر ہتھیار سمجھا جاتا تھا گویا سرد جنگ کی خارجہ پولیسیوں میں بیانات اور تقریروں کے ساتھ ساتھ ادھاکاری بھی اہم تھی مثال کے طور پر سوویت یونین کے سربراہ لینن اپنا روب جمانے کے لیے دائیں ہاتھ کو اپنے سر سے بلند کر کے ہتیلی کو زمین کی طرف کرتے اور پانچوں انگلیاں جوڑ کر دوسروں کی طرف تان لیتے گویا کہہ رہے ہوں کہ تم سب میرے ہاتھ کے نیچے ہو انگلستان کے وزیر آزم چرچل تقریر کرتے وقت دوسروں کو مروب کرنے کے لیے دائیں ہاتھ اوپر اٹھا کر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بناتے امریکہ کے صدر روزویلٹ عموماً بیٹھ کر تقریر کرتے وہ اس طرح بیٹے ہوتے کہ ان کا نچلا دھڑ میز کے پیچھے چھپا ہوتا ان کے بیٹھنے کا یہ انداز ان کے متکبر اور مغرور ہونے کا تاثر چھوڑتا حالانکہ حقیقت میں ان کا نچلا دھڑ کچھ مفلوش تھا چین کے موزے تنگ اپنے بائیں ہاتھ کو کمر پر ٹکا لیتے اور دائیں ہاتھ اونچا کر کے تقریر کرتے جو ان کے بھرپور عوامی قائد ہونے کا ثبوت ہوتا لیبیا کے صدر قضافی دونوں ہاتھوں کے مکے بنا کر ہوا میں بلند کرتے جیسے مکوں سے دشمن کا توپ خانہ تباہ کر دیں گے یوگینڈا کے عیدی امین ہتیلیاں سامنے کی طرف کر کے انگلیاں مکے کی طرح بند کر لیتے اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے قریب کھینچ لیتے یوں لگتا کہ وہ باکسنگ کا پنچ مار کر مخالف کے دانت توڑ دیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ کمانڈو کا یونی فارم بھی پہنے رکھتے کیوبا کے صدر فیدل کاسٹرو مو میں سگار دبا کر یوں دھوان چھوڑتے کہ سگار کے دھوئے میں امریکہ کو اڑا دیں گے لیاقت علی خان کا ہوا میں مکہ لہرانہ بھی ایک تاریخی اہمیت کا حامل تھا ایسے ہی اقوام متحدہ کے اجلاس میں ظلفقار علی بھٹو کا قراردات کو پھار دینا خارجہ امور میں اداکاری کی شاندار مثالوں میں سے ایک ہے سرد جنگ ختم ہوئی تو اپنے رنگ ڈھنگ بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی اب خارجہ تعلقات میں اداکاری کی بجائے دو ٹوک اور صاف صاف موقف اختیار کیا جانے لگا بہت ہی سخت بات بڑے سکون کے ساتھ دوسرے کے مو پر کہہ دینے کا رواج پڑا یعنی اداکاری کی جگہ مختصر الفاظ میں ٹو دی پوائنٹ گفتگو نے لے لی دو دن قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھارت جاتے ہوئے پاکستان رکے ان کے ساتھ امریکی ملٹری چیف بھی تھے امریکی حکام کے اس دورے کی پہلی علامتی تشریح یہی کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں صرف دو گھنٹے قیام کیا جبکہ ہندوستان میں تقریباً چوبیس گھنٹوں سے زیادہ وقت گزارا صفارتی تذیہ کاری میں اسے یوں کہنا چاہیے کہ امریکہ پاکستان سے صرف دہشتگردی کے خلاف ضروری اقدامات کروانا چاہتا ہے جبکہ بھارت کو خطے میں اپنا علائٹ سمجھتا ہے امریکہ کی پاکستان اور ہندوستان کے لیے روز روشن کی طرح آیا اس امتیازی پالیسی کے باوجود پاکستانی وزیر خارجہ نے امریکی حکام کے دورے کے بعد جو پریس کانفرنس کی اسے دیکھ کر صد جنگ کی خارجہ پالیسیوں کی اوپر دی گئی اداکاری والی مثالیں یاد آگئیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی یہ پریس کانفرنس سٹائل سے بھرپور تھی صحافیوں کو سب سے پہلی حیرانگی یہ ہوئی کہ اتنے اہم دورے کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس نہیں کی گئی لیکن شاہ محمود قریشی اپنی کامیابی ثابت کرنے کا تحیہ کیے ہوئے تھے ان کی دل ربا گفتگو سن کر لگتا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ کی پاکستان کے وزیر آزم عمران خان سے ملاقات کا محول کچھ ایسا تھا جیسے ابراہم لنکن اپنے دوستوں کے ساتھ تھیٹر دیکھتے ہوئے گفتگو کر رہے ہوں یا یہ کہ ڈاکٹر عارف الوی صدارتی انتخابات کے نتائج سن کر شکر گزاری کے لیے عمران خان سے ملنے آئے ہوں اس پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صحافیوں کو عمومی طور پر ہلکا پھلکا ڈانٹتے سمجھاتے یا نصیحت کرتے نظر آئے انہوں نے زیادہ تر سوالات کے جوابات یہ کہہ کر دیئے کہ شاید آپ نے میری بات نہیں سنی شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی خارجہ امور میں ایسا نہیں ہوتا ویسا نہیں ہوتا یا یہ کہ یہ بات میں نے نہیں کہی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی یہ انتہائی اہم پریس کانفرنس پریس کانفرنس کم اور اسکول ٹیچر کی کلاس زیادہ لگ رہی تھی جس میں وہ اپنے بے باق طالب علموں کو کنٹرول کرنے کے لیے کتابی درس دیتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پوری پریس کانفرنس کا مرکزی ہیرو خود اپنے آپ کو ہی رکھا وزیر آزم عمران خان کا نام تبرکن ضرور استعمال کیا مگر ان کا ہر جملہ میں سے شروع ہو کر میں پر ہی ختم ہوتا تھا ان کی گفتگو سے یوں لگتا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور امریکی ملٹری چیف ہندوستان جاتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے جہاز سے اتر آئے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے دو گھنٹے امریکی حکام کو دیئے پاکستانی وزیر خارجہ کی مذکورہ اسٹائلش پریس کانفرنس جو ہی ختم ہوئی تو اس دورے کے حوالے سے امریکی دفتر خارجہ کا ریڈ آؤٹ آ گیا جس میں مختصر سی رسمی گفتگو کے بعد لکھا گیا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی حکام کو خطے کا امن خراب کرنے والے دہشتگردوں کے خلاف مستقل اور موثر کاروائی کرنے کا پیغام پہنچایا امریکی ریڈ آؤٹ پاکستانی وزیر خارجہ کی سجیلی پریس کانفرنس میں سنائی گئی لف اسٹوری سے بلکل مختلف تھا تحریک انصاف کی تین ہفتے پہلے قائم ہونے والی حکومت کے معاملات میں سب سے زیادہ سنگین کنفیوزن خارجہ امور میں سامنے آئی ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے دفتر خارجہ کے افسران بے حد تجربہ کار اور سفارتکاری میں انتہائی مہارت کے حامل ہیں وہ ایسی غلطیاں نہیں کر سکتے تو پھر سوال یہ ہے کہ امران خان کی حکومت میں خارجہ امور میں سبکی کا باعث کون بن رہا ہے ہر حکومت کو اپنے ساتھیوں میں سے کسی نہ کسی کی سیاسی قربانی دینی پڑتی ہے یہ نہ ہو کہ وزیراعظم امران خان کو بھی ملک کے بہتر امیج کے لیے کسی قریبی ساتھی کی وزارتی قربانی کا فیصلہ کرنا پڑے اردو کے نامور شائر تاہر فراس کا ایک شیر ملائزہ ہو شامِ غم تجھ سے جو ڈر جاتے ہیں شب گزر جائے تو گھر جاتے ہیں شکریہ The End